اب پلال صاحب میں پھر شاہدہ صاحب نے ایک اوورال ہمارے لیے تو سم اپ کیا اس بات ہو کہ ان کے لیے اخلاقی موریلٹی کے اعتبار سے بھی وہ دیکھیں گے جے یو آئی کس نظر سے دیکھ رہی ہوگی سب چیزوں کو اب ایک اور جو صورتحال ہے سیاسی پی ٹی آئی احتجاج کے لیے آج پرائم منسٹر صاحب نے بڑا خبردار کیا کہ کسی صورت انہوں نے کہا نہیں دہرانے دیا جائے گا جو پہلے دھرنا ہوا یہ ایسی او سمیٹ کی حد تک وہ کہہ رہے ہیں یا احتجاج کسی صورت اب نہیں کرنے دیا جائے گا پرائم منسٹر صاحب کے سٹیٹمنٹ کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھا جائے دیکھئے پرائم منسٹر نے جو بات کی وہ آپ کے سامنے ایک تو ایسی او کی تو بالکل بھی اب ایٹھنک یہ ریپیٹ ٹیلیکافٹ جو اب اسے نہیں دس سال سے دس سال پہلے بھی چائنیز پریزیڈنٹ کا وزیٹ تھا تو ان نے اسی طرح اس ٹائم پہ اس کو متاثر کیا تو اس کی ساری کہانی آج پرائم منسٹر صاحب نے بلکہ پھر سے بیان کی جو ویسے بھی عوام کو پتا ہے اور دوسرا دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ اب تماشا بہت ہو گیا یہ ان کی بہت ماشی ہے ایک یہ طرز سیاست بن گیا ہے ان کا یہ خیال ہے اور ان کو مگے لگتا ہے ان کا موڈر سوپرینڈی یہی ہے لیکن بلال صاحب آج آج ان دنوں میں بات تو آپ سے بھی یہی سوال ہو رہا ہوگا میڈیا پہ کہ یہ تو حکومت کا فیلئر بہت بڑا نظر آیا اس ساری صورتحال میں یا تو آپ ان کو احتجاج کا جو حق ہے حاصل ان کو کسی بھی جمہوریت کے اندر وہ دے دیتے یا ان کو روک لیتے دونوں کام نہیں کرتے نہیں نہیں دیکھئے بات یہ حق جو تھا ان کو ان کو لاہور میں دیا تھا تو جلسی ہوئی اس میں بھی علی امین گنڈاپور نے لیٹ آکے جان بوچ کے پھر تو رکاوٹی ہے تھی دنیا جہان کی کسی جیٹی روڈ بھی کھلی بھی تھی لاہور رنگ روڈ بھی کھلی بھی تھی اور علی امین گنڈاپور صاحب نے پھر بھی آکے پولیس پہ تشدد کیا پنجاب پولیس پہ انہیں آکے شیشے ویشے توڑے انہیں اپنی فل وہ جو ایک ان کا میں کہوں گا سلطان راہی بننے کی کوشش ہے اس نے پورا مظاہرہ کی انہیں اس دفعہ پھر آکے کیا اب وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں آج کے پی اسیملی میں تقریر کل ان کی تقریر ان کی اپنی پارٹی ان کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے پرائم منسٹر خبردار کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب پھر دوبارہ آج اسیملی تقریر کرتے ہوئے خبردار کر رہے ہیں دیکھئے اب آپ کریں جو کرنا ہے دیکھئے یہ نہیں ہو سکتا گزشتہ روز ان لوگوں کی سیاست اتنی پیٹی اور سوچ اتنی پیٹی اور ناسسسٹک ہے اپنی ذات پہ مبنی ہے کہ گزشتہ روز آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ساری جماعتیں تھی یہ تو وہاں پہ بھی آنے پہ فلسطین کے معاملے پہ بھی آ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی انہا ان کی سیاست عمران خان کو جیل سے نکالنے توشہ خانہ کے کیسے رہائی کرنے کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیس اپنی کرسی اپنی انہا اپنا رولہ رپا اپنی بدماشی اس سے آگے ان کی سیاست ہے ہی نہیں نہ تب تھی جب سائفر کا معاملہ وہ نے ڈپلمائٹک ریلیشنز رسپے کر دیئے نہ تب تھی جب دو دفعہ انہیں آئی ایم ایف کوئی چٹھیاں لکھی اور اپنی حکومت میں آئی ایم ایف کا پروگرام انہیں سبوٹاج کیا تاکہ ملک ڈیفالٹ کی طرف تجازے نہ تب تھی جب یہ لابینگ کرواتے ہیں باہر نہ تب تھی جب دس سال پہلے آپ نے دیکھا کہ چینز پریزیڈنٹ کے ٹائم پہ جس کا میں نے آپ سے بھی ذکر کی ہے اور ان کی سیاست دیکھئے پی ٹی آئے کے اندر علی امین گنڈاپور سے بہتر لوگ ہیں کیوں عمران خان نے انتخاب کی ایسے شخص کا